موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں ہوں زرکا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا علاقہ ای چینل نزائیڈ نیوز خبروں کا آغاز کرتے ہیں میاں والی جرنیلی روڈ ٹوٹ پوٹ کر شکار شہیوں کو میاں والی جانے میں سخت تکلیف کا سامنا بھارج کے موسم میں آس پاس کی علاقہ کا پانی روڈ پر جمع ہو جاتا ہے جس سے ٹرافک کے گزرنے کا عمل رک جاتا ہے کندیا کے شہروں نے چیئرمن قائمہ کمیٹی ایم من نے امدد علی خان سے اپریل کی ہے کہ اس روڈ کی تعمیر کے لئے فنڈ مزہور کرایا جائے تاکہ کندیا کی عوام کو میاں والی جانے میں آسانی ہو شیخ اپورا میں شرک پور شریف پولیس کی بڑی کاروائی دہشت کی علامت سمجھے جانے والے دو اشتہاری گرفتار ملزم شاہد اور زفر ادام قتل کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ملزمان نے دو سال قبل جوید نامی شہری کو قتل کیا تھا پولیس کے مطابق ملزمان نے جوید کی قتل کیس کے مدائی افتخار کو بھی ایک سال بعد قتل کیا تھا ڈی پیو شیخ اپورا نے نظائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مدد سے ٹریس کیا ہے مدائی مقدمہ کو ہر صورت انصاف مہیا کیا جائے گا بہاول نگر قریش کالونی کے رہائش 18 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ڈی پیو بہاول نگر کا نوٹس مقدمہ درج مرکزی ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار ڈی پیو محمد زفر بزدار نے نظائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ قاندان کے ساتھ انصاف کی تقاضی پورے کیے جائیں گے کوئی بھی شخص قانون سے بلتر نہیں عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجی ہے تحصیل رستم میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا جی ایچ ایس گریالا رستم کے ایک استاد اور چھے طالبہ میں کرونا وائرس کی تشکیز انتظامیہ نے سکول کو دس دنوں کے لیے بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گورنمنٹ ہائیس کینڈری سکول گریالا رستم کے چار سو طالب علموں میں سے دو سو طالب علموں اور سٹاف کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کی رپورٹ آنے پر ایک استاد سمیت چھے طالب علموں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد ڈپٹی کمیشنر مردان حبیب اللہ عارف کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ نے متعلقہ سکول کو دس دن کے لیے بند کرنے کا حکمات جاری کر دیے ٹائپ ڈی اسپتال رستم میں ڈاکٹروں کی ادم موجودگی کے باعث امان کوٹ کی رہائشی فرحان خان کی کم سن بیٹی موت کی اگوش میں چلی گئی گزشتہ شب امان کوٹ کی رہائشی فرحان خان کی چار ماہ کی بیٹی آئیشہ کی طبیعت خراب ہو گئی جس کو رستم اسپتال علاج معالجہ کے لیے لائے گیا لیکن اسپتال میں کوئی بھی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا کئی گھنٹے انتظار کے بعد بچی کو ایک پرائیوٹ کلینک منتقل کر دیا جہاں پر وہ زندگی کی بازی ہار کر جہاں بحق ہو گئی بچی کے والد نے صوبائی وزیر سید مقامی ممبران اسمبلی اور ڈی ایچو مردان ڈاکٹر کچکول خان سے رستم اسپتال کے ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ڈھڑی حال میں سوئی گیس کی بندش کے خلاف خواتین میدان میں اتر آئی محکمہ سوئی گیس کے خلاف نارا بازی گیس دو یا کھانا دو پتوکی کے نوائی لاگ اسرائے مغل میں بہاصر ملزیمان کی میند کشکی بہن گنگی بحری بچی کے ساتھ گھر میں گز کر زبردستی زیادتی ملزیم نصر اللہ کو گھر والوں نے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا جبکہ ملزیم کے گھر والوں کو پتا چلا تو اس کے تمام رشتے دار بھی آ گئے ملزیم نصر اللہ کے گھر والوں نے اپنی گلتی تسلیم کی اور منتو سماجت کر کے گھر لے گئے اگلے روز پھر ملزیم نصر اللہ نے راستہ روک کر گنگی بحری بچی کے بھائی کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی اور دوبارہ پھر گھر میں گز کر زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کی سرائے مغل چوکی انچارج تاریخ کمانڈوں نے مقدمہ تو درج کر لیا لیکن دوسری طرف وہ آثر ملزیمان کے ساتھ مل کر ڈکیٹی کی درخواست بھی دائد کروا دی تاکہ ملزیمان صلاح کرنے پر مجبور ہو جائیں گھر کے ایک افراد کے سوات تمام افراد جو کہ سارے گنگے بہرے ہیں انہوں نے ڈی پیو قصور سے انصاف کی اپیل کر دی سلام علیکم جی صاحب جی اچھگر پٹھے لے دا اپنے میں نصر اللہ وہ میری اپنے نجازتی کر دیا جی اور اندھا یہ دو دن ہوگا پچھا کر آیا سرائے مغل وہ پھریچہ تھی اچھے ساتھے سامنے انہوں نے چھاڑ دیتا ہے پتہ نہیں انہوں نے پہل لیا جاکی کی تا ان تھانوں علم نہیں اٹھا تھانوں کے انہوں نے توٹے سے پچھا کر آ دینا سارے چاہتے میرے نے بچ چاہتے میرے سارے گنگے نے جی آپ ہی میری پہنمی گھنگ گیا جی جس کو میں بولا نالا نے سانوں انصاف چاہید ہے سارے ساڑے تھے بھری بھٹی ہی ہندہ ہے کہ امدھ دکل دیا جی ساڑے تھے سانوں نے گناہ کار بنائیں جندے نے اوٹا بنائیں جندے میں ماری ہی ہی ہمیں غریب نہیں ہی 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 میرے بوگے بوڑے بچے نے بوگے بوڑے میرے پوترین اپوترین نے میری پوتری نجازتی کار دیا نے میں اسی مارے اسی انہیں جو کہ نہیں ہے کہ سانوینہ نے تنگ پڑھا کیتا نظائر نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر جانے کے لیے دیکھتے رہے نظائر نیوز اس کی علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فولو کر سکتے ہیں